اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس تری کلاس آپ لوگوں کو میں کروانے لگی ہوں اس کی ٹرانسلیشن جو کہ آج آپ لوگوں کی ڈیٹ ہے 24 7 چولائی 2020 فرائیڈے ڈی ہے سنی آپ لوگوں کا آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں کی لاسٹ ویڈیو ہے راؤنڈ فور کی اس کے بعد آپ لوگوں کے ٹیسٹ آٹ ہو جائیں گے جس میں آپ لوگوں نے سائنس کی بکے میں نے جتنے بھی لیسن کروائے ہیں اس کی ایک ایک چیز آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اگر آپ لوگوں کو جو ڈائری دی گئی ہے جو ٹیسٹ دیا گیا ہے اس میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں پچھلی ریسنلی جو بنائی گئی ہیں ان میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایم سی کیوز کوسشن آنسر اگر آپ کو ایکسرسائز وہاں پر منشن کے ہوئے پیجیز سمجھ میں نہیں آ رہے تو اگین میں بتاتی چلوں کہ یہ سائٹ کے بیننگ یہ والے ہوتے ہیں جو کہ لکھا ہوا ہے بلو بلوک اور جو ہائیڈنگ دی ہوئی ہوتی ہے پیراغراف کی کہ یہ ہائیڈنگ ہے یہ ہائیڈنگ ہے پیراغراف یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس پیراغراف میں سے ٹو ایم سی کیوز ہیں فائف ایم سی کیوز ہیں یہ آنسرس اس کوشن یہاں سے ہیں یہ چیز بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے یہ پیراگراف بہت زیادہ انپورٹن ہوتے ہیں جس میں آپ کے ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو بہت احتیاط سے کیا کریں ایک ایک چیز کو اور سپیشلی یہ جو بلو کے میننگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ انپورٹن ہے آپ کو سارا کچھ لکھوایا گیا ہے آپ لوگوں نے جسٹ ٹیسٹ سے پہلے ریڈنگ کرنی ہے کام کی ریڈنگ کر لیں گے آپ لوگوں کو سارا کچھ جو ہے وہ ریوائیس ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے ویڈیو سنی ہوگی اس کے لیے کیا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کام کی سمجھ آ جائے کہ ہمارا جو اورل ٹیسٹ ہوگا ٹیلی سمارٹ ٹیسٹ وہ کس طرح سے ہم نے اپنا سر کو سنانا ہے یا کسی ٹیچر کو سنانا ہے جو آپ سے کال پر سنے گا ٹھیک ہو گیا اب چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں اس کی ٹرانسلیشن گوھر سے سنیے گا اس کے جو میننگ ہے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ میننگ آپ لوگوں کو کلیر دکھائی نہیں دیتے تو اس کے لیے بھی بتاتی چلوں کہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈنگ جب کرتے ہیں ویڈیو کی یا ویڈیوز جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو موبائل میں ایچ ڈی ریزلٹ میں جا کے وہاں کلک کر کے آپ لوگ ویڈیوز کو اچھے ریزلٹ پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز بنتی ٹھیک ہیں بہت آپ کو تھوڑی اس لیے پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کے موبائل کا ریزلٹ تھوڑا وہ ہوتا ہے مرنہ ویڈیوز صحیح ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن اس لیسن نمبر 11 ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے پیج نمبر آپ کا ہے 61 اس لیسن کی ٹرانسلیشن ہے جو کہ میں ابھی کروانے لگی ہوں سم شپس آر سو ہیوج کچھ جہاز بہت بڑے ہوتے ہیں مطلب ہے کچھ جہاز بہت بڑے ہوتے ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں یا نظر آتے ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں یا نظر آتے ہیں امیزن کا مطلب ہوتا ہے جب یہ تیرتے ہیں اب دیکھیں ٹرانسلیشن خود با خود بن گئی اس لائن کی کچھ جہاز بہت بڑے اور تیرنے میں بہت حیران کن نظر آتے ہیں even even کا مطلب ہوتا ہے حتی کے even حتی کے if اگر حتی کے اگر our ship is made of heavy iron حتی کے اگر ایک جہاز بھاری لوہے سے بنا ہو it has a lot of air inside it it has a lot has a lot یعنی کہ اپنے اندر رکھتا ہے of air inside it اپنے اندر کیا رکھ رہا ہے وہ ہوا رکھ رہا ہے inside کا مطلب ہے اندر لوٹ بہت زیادہ اپنے اندر وہ ایک ہوا رکھ ایک نہیں سوری اپنے اندر وہ ہوا بہت سی ہوا رکھ رہا ہے حتی کے ایک جہاز بھاری لوہے سے بنا ہوتا ہے یہ اپنے اندر بہت سی ہوا رکھتا ہے has کا مطلب میں یہاں پر لے رہی ہوں رکھتا رکھتے ہی رکھتے یہاں پر has آئے گا رکھتا ہے this makes the ships less dense than water dense آئے گا dense کا مطلب ہوتا ہے کسافت وہ تو density ہوتا ہے یہ کس کا بھی کسافت ہی لیں گے یہ جہازوں کو کم وزنی بناتا ہے dense dense کا آئے گا وزنی dense less dense کم وزنی water پانی so it's float جس کی وجہ سے یہ تیرتے ہیں جس سے یہ تیرتے ہیں اب کیا چیز ہوا جہازوں کو کم وزنی بنا رہی ہے اس میں دیکھئے گا اوپر جو میں نے لائن بتائی ہے کہ بھاری لوہے سے بنا ہوتا ہے لیکن وہ جہاز کیا ہوتا ہے اپنے اندر بہت سی ہوا رکھتا ہے for example دیکھنے ایک بلون ہوتا ہے ہلکا سوتا ہے باہر سے بٹ یہ کیا ہے اپنے اندر ہوا رکھ رہا ہوتا ہے اگر اس کو پانی میں ڈالیں گے پانی میں پھینکیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ تیرنے لگ جائے گا پانی کی سطح پر تیرنے لگ جائے گا کیا ہوگا اس کی وجہ کیا ہوگی کہ بلون ہلکا ہونے کے باوجود اس کے اندر کیا ہے air ہے اس کے اندر ہوا ہے اسی طرح سے جہاز جو ہے وہ ایک باری لوہے سے بنا ہوئے بٹ کیا ہے وہ اپنے اندر ہوا رکھ رہے جس کی وجہ سے جہاز کو وہ کم وزنی بناتی ہے ہوا جو ہے جس کی وجہ سے وہ تیرنے لگ جاتا ہے salty water is a denser than pure water نمکین پانی جو ہے وہ کم وزنی یعنی کہ کم کا صافت رکھتا ہے تازہ پانی سے کم کا صافت رکھتا ہے یعنی کہ تازے پانی میں ہم لوگ ڈوب جاتے ہیں نمک والے پانی میں ہم لوگ اتنا جلدی نہیں ڈوبتے this makes it easier for people to float in it جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی میں تیرنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک salty ocean یہاں پر مشہور ہے آپ لوگ اگر سرچ کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی knowledge کے لئے بہت زیادہ انپورٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں کہ کشتی کے ضرورت نہیں انسان اوپر ہی سطح پر تیرنے لگ جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ نمک کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی پانی جو ہے وہ بہت زیادہ سالٹی ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کی سطح پر تیرنے لگ جاتے ہیں